آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آنکھ مجال دین کے لئے آپ کی کیا ترجیحات ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بنگلہ دیش کے مسلمان آج ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں اور اس جگہ تک پہنچانے میں پاکستانی فوج کا کردار اس ظالم شریعت کی دشمن اور امت کی اس خائن فوج کا حصہ بارہ تیری آسد سے کسی بھی طور پر کم نہیں ہے انیس سو اکتر میں پاکستانی فوج کے شرمناک مظالم یہ غیور قوم آج تک نہیں بھول سکی یہ قوم اسلام کی خادر پاکستان کا حصہ بنی تھی مگر اسلام دشمن پاکستانی فوج کے کرتوتوں اور مظالم نے انہیں پاکستان سے جدا کر دیا بارت نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا اور خوب فائدہ اٹھایا نتیجہ تل بنگلہ دیش کی ریاست مکمل طور پر بارت کی غلام بن گئی ہے یہاں کی فوج پولیس عدلیہ اور میڈیا سب آج بارتی زبان بولتے اور اس کے حکامات پر عمل کرتے نظر آتے ہیں جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو الحمدللہ یہاں توحید کے فرزندوں اور شمع رسالت کے پروانوں کی کبھی کمی نہیں رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے اہل ایمان پر زمین انتہائی تنگ کی گئی ہے بتوں اور گائے کے ان پجاریوں کا حدف اس مسلمان عوام کو ان کے قیمتی ترین اساسے ایمان سے محروم کرنا اور اپنا مکمل طور پر غلام بنانا ہے افسوس کہ آج بنگلدیش میں چور لٹیرے بدتینت لا دینوں اور ملہدین کو تو عزت اور اکرام سے نوازہ جا رہا ہے جبکہ اہلی دین کو قوم ملک بلکہ انسانیت تک کا دشمن بتا کر ان پر مظالم کیے جاتے ہیں اور ان کی تزہیق کی جاتی ہیں دوہزار تیرہ میں ڈاکہ کے اندر ایک دینی اجتماع پر شدیخون مارنا اور محض ایک رات میں خاموشی کے ساتھ ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کرنا پھر بارت کے ساتھ لگے سرحدی علاقے ساتھ کھرا زلہ کے اندر بارتی فوج کا خود بنفسی نفیس بنگلدیش کے اندر گسنا اور بنگلدیشی فوج کے ساتھ مل کر پچاس سے زیادہ مسلمانوں کو تہتیغ ڈالنا اور ان کے گھر بار تباہ کرنا کاشی والے جاتے آخری ثابت ہوتی مگر ایسا نہیں ہے اور آج بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ایک طرف اہل ایمان کی پھانسیوں قتل در قتل اور قیدوبند کا سلسلہ زوروں پر ہے تو دوسری طرف دین دشمن ملحدین اور گستا خان رسول جیسی رزیل ترین مخلوق کو مکمل پشتبناہی حاصل ہے غرص طویل عرصہ سے بنگلدیش کے مسلمانوں پر ایک جنگ مسلط ہے جو درحقیقت سیکولرزم کے روپ میں مشرق ہندیوں کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے ایسے میں بنگلدیش کے مسلمان جانتے ہیں کہ ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے یہ جہاد بنگلدیش میں بھارتی دین دشمنی کے خلاف دفاع کے عنوان سے ہو یا کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کے نصرت کے نام سے ہر صورت میں بھارتی ریاست کے خلاف اپنا آج فرض این ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت کے نزدیک بھی بنگلدیش بلکہ پورے برسغیر میں بھارتی ریاست اہم اور ایک بڑا حدف ہے آپ یہاں بنگلدیش میں موجود جماعت سے وابستہ بھائیوں کے نام کوئی بیوام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں بنگلدیش کے اپنے انتہائی محبوب اور بہادر اور مجاہد بھائیوں سے بزارش کروں گا کہ بنگلدیش کے مسلمانوں کو جہاد کی اس عبادت کی طرف بلانے اور غزبہ ہند کی اس عظیم تحریک کو یہاں کھڑا کرنے کے لئے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے بنگلدیش کے مسلمانوں کے دین اور دنیا کی حفاظت آپ پر فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی میں اپنی قوم کو انتہائی دلسوزی کے ساتھ اپنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کیجئے اس میں آپ کامیاب ہوئے تو بنگلہ دیش میں بھی آپ اسلام اور اہل اسلام کی مدد کر سکیں گے اور کشمیر سے برما تک بلکہ پورے بری صغیر کے مظلوموں کے سینے بھی آپ تھنڈے کر دیں گے آپ اپنے ہتھیاروں کا رخ مشرق نجس اور ظالم بھارتی ریاست کی طرف رکھئے جو ڈھاکا اور ساتھ کھرا سے لے کر کشمیر اور احمد آباد بلکہ پورے بری صغیر کے اہل ایمان کا دشمن اور مجرم ہے اس مشرق اور خصیص دشمن کے خلاف آپ آگے بڑھئے اور اگر آپ کے اس راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر آپ بھی انہیں اپنے عمل سے یہ پیغام دیجئے کہ آپ اپنے جہاد اپنی تحریک اور اپنی دعوت کا دفاع بھی خوب جانتے ہیں اللہ آپ کی نصرت فرمائے اور آپ کے ذریعے بری صغیر میں توحید اور جہاد کا یہ مبارک آباد